جے ہند وندے ماترم دوستو میرا نام ہے اکشہ دھوان اور ہمارے اس چینل پر آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو جیسے جیسے الیکشن نزدیک آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے نئی نئی خبرے بھی سامنے آ رہی ہیں اور ایک کے بعد ایک سپریم کورٹ کا اور سینٹرل گورنمنٹ کا آپس میں ویواد بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اب چندرچور صاحب جو کی سی جے آئی ہے ہمارے دیش کے چیف جسٹس آف انڈیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں ایک بہت بڑا ایکشن لینے والا ہوں تو اسی ٹاپک کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرے گے اس ویڈیو کو بھینا سکپ کریں شروع سے لے کر اینڈ تک پورا ضرور دیکھنا کہیں سے بھی سکپ مت کرنا تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ٹھیک سے سمجھ میں آسکے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا آپ نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دینا جس سے آنے والی سبھی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر پاؤ اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سوشل میڈیا پر فالو نہیں کیا ہے تو سوشل میڈیا پر بھی ہمیں فالو ضرور کر لینا ہم نے ہمارے سبھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں اور اس ویڈیو پر میں لائک ایم رکھ رہا ہوں پانچ ہزار لائکس کا تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ پانچ ہزار لائکس کے اس لائک ایم کو آپ سبھی لوگ ضرور پورا کرو گے تو چلو آج کی اس ویڈیو کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں دوستو جیسے جیسے الیکشن پاس آتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہمارے چندرچوڑ صاحب ایکشن موڈ پر بھی آتے چلے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک ایکشن چندرچوڑ صاحب لیتے چلے جا رہے ہیں اور سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف ایک کے بعد ایک آدیش جاری کیے جا رہے ہیں اب کیا چکر ہے کیا وہ پردھان منتری نریندر موڈی جی کو دوبارہ پردھان منتری بننے سے روپنا چاہتے ہیں دوستو ایس بی آئی کے خلاف بہت بڑا اب ایکشن لینے جا رہے ہیں چندرچوڑ صاحب کنٹمٹ آف کوٹ کا معاملہ درج ہوگا تو دوستو ہوا ایسا کہ جب الیکشنز آتے ہیں تو پارٹیاں ادھر ادھر سے چندہ وغیرہ لیتی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے ایسے میں سپریم کوٹ نے حساب مانگا کہ اس پارٹی نے کیا چندہ دیا کیا چندہ نہیں دیا اب ایس بی آئی کا کچھ بی جے پی کے ساتھ لنک ہوگا کیا ہے کیا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا یہ تو ہمارے چندرچوڑ صاحب ہی جانے جو انہوں نے ایس بی آئی کو گھیرے میں لے لیا تو ایسے میں جو ایس بی آئی کو گھیرے میں لیا ہے چندرچوڑ صاحب نے چندرچوڑ صاحب نے ان سے جو ہے حساب کتاب مانگا ہوگا لیکن وہیں پہ ایس بی آئی نے ان سے سمیں کی مانگ کر لی جواب دے دیا کہ بھئیہ ہمیں تو سمجھ چاہیے ہے ایسے میں جواب دے کر SBI اب خود فس چکی ہے چندرچوڑ صاحب نے کہا ہے کہ بھئیہ تم تو عدالت کے آدیشوں کی پالنا نہیں کر رہے ہو تمہارے اوپر contempt of court کا یعنی اب ماننا کا مقدمہ درج ہوگا تو اس طریقے سے اب SBI کو بھی چندرچوڑ صاحب نے گھیر لیا ہے کافی سارے نیوز چینلز اس بات کو بھی بول رہے ہیں کہ اب نریندر مودی جی کو بھی اسی طرح گھیرا جائے گا اور ان کے اوپر بھی مقدمہ درج ہوگا reality کیا ہے یہ تو نہیں پتا لیکن ہاں اتنا ضرور clear ہو رہا ہے کہ جو یہ چندے کا حساب کتاب مانگا گیا ہے یہ اس وجہ سے مانگا گیا ہے تاکہ سب کچھ transparent رہے اور کوئی بھی جو ہے گھپلے باجی نہ ہو جس وجہ سے public یہ سوال نہ اٹھائے کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے چندرچوڑ صاحب اپنے پچھلے کافی بیانوں میں یہ چیز بار بار بول چکے ہیں اور اپنے کافی آدیشوں میں بھی یہ چیز بار بار بول چکے ہیں کہ یہ لوگ تنتر کی حتیہ ہو رہی ہے ایک تو وہ evm machine کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ evm machine سے گھٹالے ہو رہے ہیں دوسرا اب وہ چندے کا بھی حساب کتاب مانگ رہے ہیں تو اب sbi کے اوپر تو شاید contempt of court کے انترگرد مقدمہ درج ہو سکتا ہے لیکن جو باقی لوگوں کا کہنا ہو رہا ہے کہ مودی جی کے اوپر بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے آپ لوگ بتاؤ کیا سچ میں مودی جی کے اوپر ایسا کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں کیا رائے ہیں آپ لوگوں کی اس بارے میں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتانا باقی اگر آپ نریندر مودی جی کو سپورٹ کرتے ہو تو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں لکھنا نریندر مودی زندہ بھاگ اور اگر آپ ڈی وائی چندرچوڑ صاحب کو سپورٹ کرتے ہو تو کمنٹ باکس میں جانکاری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اس ویڈیو کو باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا تاکہ باقی لوگوں تک بھی یہ جانکاری پہنچ سکے اور اگر آپ لوگوں کا میرے لئے کوئی سجیشن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا اور اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل سبسکرائب